اسلام علیکم جی ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ رہنماء طریقہ انصاف شیری مزاری صاحبہ نے بھی جو طریقہ انصاف ہے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں ایکٹیف پولٹکس سے بھی ریزائن کر رہی ہوں میں سیاست سے بھی میں سیاست کو ہی چھوڑ رہی ہوں صرف پارٹی کو ہی نہیں بلکہ سیاست کو چھوڑ رہی ہوں بہت ساری لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاست کو کیوں چھوڑا لیکن جن لوگوں نے ان کی پریس کانفرنس سن اس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں پارٹی کو سیاست کو اور تحریک انصاف کو کیوں چھوڑ رہی ہوں انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ میری بیٹی جو ہے جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی ویڈیوز وغیرہ ہم اقصر دیکھتے رہتے ہیں اپنی والدہ کے لیے بھی انہوں نے بہت آواز اٹھائی ان کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کافی دیکھا ہم نے کہ وہ آواز اٹھاتی ہی ہمیں نظر آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ میری بیٹی نے ان پچھلے دو ہفتوں میں بہت تکلیفیں دیکھی اور ان دو ہفتوں میں وہ جس قرب سے گدری ہے جس مشکل سے گدری ہے تو اس وجہ سے میں تحریک انصاف چھوڑ رہی ہوں دوسری بات انہوں نے کی کہ میں اپنی والدہ کی اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا جاتی ہوں ان کو میں وقت دینا جاتی ہوں اور اس وجہ سے بھی میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہی ہوں تو شیری مداری صاحب نے بھی تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز پانچ چھے سینئر لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستانی سیاست ہے ناظرین یہ اس کا ایک خواسہ ہے یہ ہمیشہ سے صرف آج کی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جو بھی جو سیاسی جماعت ہے جب وہ پاپولر ہوتی ہے تو اس کو توڑا جاتا ہے اور توڑ کر اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں تو اب مزید بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ مزید کچھ سینئر رہنما جن میں شام عمود قریشی صاح مزید کچھ سینئر رہا ہے